موسیقی کسی قسم کا مصابدہ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہی ہے اس الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے ہم اس اسمبلی کو عوام کا نمائندہ نہیں کہتے ہم اس حکومت کو عوام کا نمائندہ نہیں کہتے اور فوری طور پر ہم دوبارہ عام انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں یہ ہے ہمارا بنیادی حصول جی آئینی عدالت کے قیام پر اتفاق کرتی ہیں میں نے مصابدہ سامنے آنے پر بات کرنے کا کہا تھا حکومت مصابدہ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہی تھی اب خدا خدا کر کے ایک کاپی فرہم کی گئی ہے یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ پیپلز پارٹی یا ہمیں دی گئی کاپی ایک جیسی ہے مولانا فصل و رحمان کی نیوز کانفرنس کہا کہ شخصیات کو سامنے رکھ کر آئینی ترمیل کی بجائے اصلاحات کی طرف جائیں حکومت بخیر تیاری کے بل پاس کرا رہی ہے ہمیں جو مصابدہ دیا گیا تھا اس وقت تک ان کے پاس اکثریت نہیں تھی جیسیو آئی فے نے اس مصابدے پر پورٹ دینے سے معاظرت کی بلاول سے اتفاق ہوا کہ ہم بھی اور وہ بھی ایک ڈرافٹ بنا لیں اور شیئر کریں پالیمان کا کام آئین سازی اور قانون سازی ہے مولانا فصل و رحمان کا پھر سے الیکشن کروانے کا متعلق ہوا تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت کا این او سی جاری چوالیس شرائق کے ساتھ پی ٹی آئی کو جلسے کا این او سی جاری کر دیا گیا تحریک انصاف کی جلسے کے ایک جگہ پھر جگہ تبدیل جلو پاک ڈراؤن میں تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت دی گئی پی ٹی آئی کو جلسے کے لیے دوپہت دو بجے سے پانچ بجے تک کا وقت دیا گیا نوٹیفکیشن جاری پنچاب حکومت کا پی ٹی آئی کو مینارے پاکستان پر جلسے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ لاہور آئی کوٹ نے پی ٹی آئی کی درخواست پر تحریک فیصلہ جاری کر دیا جسٹس فاروق حیدر کی سربرائی میں تیر اکنی فل بینچ نے فیصلہ جاری کیا جلسہ اکنے کی درخواست مسترد کرتے ہیں عدالت درخواست کو نبتانے کا حکم دیتی ہے لاہور آئی کوٹ کا تحریک فیصلہ جاری مقصود جماعت کے لوگوں کی کچھ اور کال سامنے آئی ہیں اور یہ کالز میں تحریک انصاف کے لوگ فساد برپا کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں یہ لوگ جلسے کے نام پر ملک میں دہشت گردی اور فساد برپا کرنا چاہتے ہیں تحریک فساد کا ماسی کا ٹریک ریکارڈ بھی سب کے سامنے ہے حکومت نے کسی کو جلسے جلوس کرنے سے روکا نہ روکیں گے وزیر اطلاع پنجاب اسما بخاری کا بیان ڈیپٹی کمیشنر لاہور نے پی ٹی آئی رہنماؤں کی نظربندی کے اقامات جاری کر دیئے نظربندی کے اقامات میں پی ٹی آئی کارکون ملک فضل فضل داد خان فضل خان اور آمیر گلانی شامل پنجاب حکومت کے علا سطح اجلاس میں فیصلہ نو مئی کے مفروض تین اصار سات سو افراد کو گریفتار کرنے کا فیصلہ سرائے پنجاب حکومت کے مطابق اے آئی اور چھتی ٹکنالوجی کے ذریعے گریفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی پنجاب علیس کی جانب سے ٹیمز تشکیل دے دی گئی تحریک انصاف کے لاہور میں جلسے کی تیاری وزیر ہائر ایڈوکیشن کے پی مینہ خان کے پوش اپس کی ویڈیو وائرل وزیر ہائر ایڈوکیشن اور کارکنان نے وزیرالہ ہاؤس کے سہن میں پوش اپس لگائے مریم نباس اور عطا تارر کو بتانا چاہتے ہیں اگر راستہ روکا گیا تو ہر قسم کے حالات کے لیے تیار ہیں رکاوٹیں ہٹانے کی لیکن رہنے اور دیگر مشینری بھی ساتھ رکھی جائے گی مینہ خان کی گفتگو مشیر اطلاع کے پی کے پیریستر سیف کہتے ہیں کہ حکومت کل عوامی سمندر کا راستہ روکنے کی حباقت نہ کرے خیبر پختنخواہ سے جلسے کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں علی امین گھنڈاپور کافلے کو لیڈ کریں گے سوابی انٹرچنج پر پورے صوبے سے کافلے پہنچیں گے تھا کہ سوابی سے عوام کا سمندر لاہور کی طرف رواد دوا ہوگا عوام کا سمندر کل لاہور سے ٹکرائے گا لاہور کا جلسہ اسلامباد جلسے سے تین گناہ بڑا ہوگا صرف خیبر پختنخواہ کا کافلہ دیکھ کر جالی حکومت کے احسان خطا ہو جائے گے شماری اور جنوبی وزرستان میں فورسز اور خوارج کے درمیان فائرنگ فورسز کی کارروائی کے دوران بارہ خوارجی حلاق آئی ایس پی آر کے مطابق پاک افغان بارڈر پر سات دہشت گردوں کی نقل و حرکت دیکھی گئی تھی سات دہشت گردوں نے افغان سرحد پاک کرنے کی کوشش کی جنوبی وزرستان کے علاقے لدہ میں خوارجیوں نے سیکیورٹی فورسز پر حملہ کیا سیکیورٹی فورسز نے خوارجیوں کی حملے کو بہادری سے ناکام بنایا سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں پانچ خوارجی حلاق ہوئے سیکیورٹی فورسز نے تمام خوارجی جہنم واصل کیے دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے دھرتی کے چھے جبان مادر وطن پر قربات آپریشن میں بڑی تعداد میں ہتھیار دماغ کا خیص مواد اور گولیا برامت سیکیورٹی فورسز نے ملک میں دہشت گردی خاتم کرنے کا عظم کر رکھا ہے آئی ایس پی آر صدر مملکت آصف علی زرطاری نے پریکٹس اینڈ پروسیجر آر ڈین ایس پر دستخط کر دیئے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی مقدمات مقرر کرے گی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سیکشن دو کی سیلی شک ایک شامل آر ڈین ایس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک کے سیکشن تین میں ترمیم شامل کمیٹی چیف جسٹس سینئر ترین جج اور چیف جسٹس کے نام سار جج پر مشتمل ہوگی پریکٹس اینڈ پروسیجر آر ڈین ایس چاری کا دیا گیا عدالتی پروسس کو مزید ٹرانسپیرنٹ بنانے کیلئے یہ ضروری ہے اور سب سے بڑی خوشخبری عوام کیلئے جو آئینی ترمیم کے پیکج میں بھی عوام کو سہولت دینے کے حوالے سے بات کی گئی تھی کہ اب جو کیس پہلے آئے گا وہ پہلے سماعت کیلئے مقرر ہوگا فرسٹ ان فرسٹ آؤ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سبراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی پریکٹس ان پروسیجرز ایکٹ کے تحت کی گئی ہے اور چیف جسٹس اس کی سبراہی کریں گے سینئر پیونی ججز کے ممبر ہوں گے اور جو تیسرے رکن ہے اس کمیٹی کے وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے جاجت میں سے کسی ایک کو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ شامل کر دیا کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر تیسرے ممبر کی عدم دستیابی ہوتی تھی پرنسپل سیٹ پہ موجود نہیں ہوتے تھے تو کیسز تاخیر کا شکار ہوتے تھے ضروری سمجھا گیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈینس میں ترمیم کی جائے اب جو کیس پہلے آئے گا وہ پہلے سمات کے لیے مقرر کیا جائے گا کسی بھی کیس کو قطعہ توڑ کر سمات کے لیے مقرر نہیں کیا جائے گا ترامیم عدالتی نظام میں شفافیت لانے کے لیے کی گئیں اب عدالتی کاروائی کا ٹرانسکرپٹ اور ریکارنگ عوام کے لیے دستیاب ہوگی ہر کیس کی پروسیڈنگ تحریری طور پر عوام کو دستیاب ہوگی وزیر اطلاعات عطا تارڈ کی گفتگو کہا چینی گروپ پاکستان میں ٹیکسٹائل پارک قائم کرے گا یہ پاک سن اور پنچاب میں قائم کیے جائیں گے پاکستان کو ٹیکسٹائل کا حب بنایا جائے گا سپیکر کے الیکشن کمیشن کو خط کے بعد پارٹی پوزیشن میں تبدیلی نئی پارٹی پوزیشن میں قومی اسمبلی سے تحریک انصاف کا وجود خاطن نئی پارٹی پوزیشن میں پی ٹی آئی کے تمام اسی عراقین سنی اتحاد کانسل کے رکن ظاہر قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کی ایک سو دس نشستیں ایبلز پارٹی کی انتر نشستیں ایم کئی ایم کئی پائیس عراقین کاف لیگ کے پانچ آئی پی پی کے قومی اسمبلی میں چار عراقین مسلم لیگ زیا بی اے پی نیشنل پارٹی کا قومی اسمبلی میں ایک ایک رکن سنی اتحاد کانسل کی اسی جی جو آئی فے کی قومی اسمبلی میں آٹھ نشستیں قومی اسمبلی میں آزاد عراقین کی تعداد آٹھ ہے اسمبلی سیکریٹ پی کے میپ بی این پی منگل ایم ڈیو ایم کی قومی اسمبلی میں ایک ایک نشست ایک آزاد رکن قومی اسمبلی نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کا رکھی ہے الیکشن ایکٹ پر عمل درامت کی صورت میں تئیس مقصود نشستیں نون لیگ پیپلز پارٹی جی جو آئی کو ملیں گی مسلم لیگ نون کو پندرہ پیپلز پارٹی کو پانچ جی جو آئی کو تین مقصود نشستیں ملنے کا امکان پی ٹی آئی کو مقصود نشستیں دی جائیں یا نہیں الیکشن کمیشن کا مشاورتی اجلاس ایک بار پھر بے نتیجہ ختم الیکشن کمیشن کا قانونی ماہرین سے مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ الیکشن کمیشن کا اجلاس پیر کو دوبارہ بلائے جانے کا امکان وسیر آزم کی ایف بی آر انفورسمنٹ نظام کو مزید فعل بنانے اور ایف بی آر ٹرانسفارمیشن پلین سے متعلق سٹیک ہولڈر سے مشابت کی ادائیت کہا کہ ایف بی آر کے تمام منصوبوں کا تھارڈ پارٹی آرڈٹ کیا جائے وسیر آزم کی سمنگلنگ کی روکتام سے متعلق اقتامات تیزتر کرنے کی ادائیت وسیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت ایف بی آر اصلاحات سے متعلق اجلاس ایف بی آر کے ٹیکس وصولی کے انتظام سے متعلق ہوم گرون ٹرانسفارمیشن پلین کی منصوری وزیر آزم نے کہا کہ ایف بی آر ملکی معیشت میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے محصولات میں بہتری سے سوشل سیکٹر میں بہتری آئے گی تیریک انصاف کا کل ہر صورت لاہور میں جلسہ کرنے کا فیصلہ سلمان اکرم راجہ کی زیر صدارت پی ٹی آئی کا اہم مشاورتی اجلاس پی ٹی آئی نے جلسے سے متعلق حکمت عملی بنا لی اجلاس میں ہڈائیت دی گئی کہ کافلوں کو جہاں روکا گیا وہی جلسہ شروع کر دیں پی ٹی آئی قیادت کو کارکنان کی گاڑیوں کے حمراہ ساؤنڈ سسٹم اور لائٹنگ سسٹم لانے کی بھی ہدایت شہر سے باہر اجازت ملنے کی صورت میں بھی حکمت عملی بنا لی گئی جلسہ کر علی بھٹو نے 73 کا آئین اس ملک کو دیا جو کہ متفقہ طور پر پاس ہوا تھا وہ الگ بات ہے کہ آج انہی کے نواسے بلاول بھٹو کلہاڑی لے کر اور اس آئین کی جو روح ہے اس پہ کاری زر میں لگا رہے ہیں الیکشن جو ہے پاکستان کے عوام نے تحریک انصاف کو دیا اور اسی تناسب سے ہماری ریزرف سیڈز بنتی ہیں اگر کوئی خیرات کا مال کھانا چاہتا ہے تو پہلے اپنے آپ کو ثابت کرے جو کہ حکومت اپنے آپ کو اگر خیرات لینا چاہتی ہے تو پھر ان کو وہ ثابت کرے کہ وہ اس جوگے ہیں کہ وہ خیرات کے حقدار بنتے ہیں وہ بے ساکھیوں پہ چلنے والے لوگ ہیں ان سے حکومت چل نہیں رہی اس وقت ملک میں جنگل کا قانون رائچ ہے شہید زلفکار علی بھٹو نے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی شہید زلفکار علی بھٹو نے ملک کی عوام کو سیاسی شعور تیہتر کا آئین دیا آج زلفکار علی بھٹو کا نواسہ کلہاری لے کر آئین کی روپر کاری ضربے لگا رہا ہے یہ اپنے نانا کے بنائے کے آئین کو پاش پاش کر رہے ہیں پانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ قانونوں آئین کی بالدستی کی بات کی ہے سب دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے انت میں سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز عوام ہیں رہانما پی ٹی آئی شبلی پراز کی میڈیا سے گفتکو نا اہلی اور بد نظمی پر الیکشن کمیشن کے تین افسران ایک سو بیس دن کے لیے معتل معتل ہونے والے افسران میں صوبائی الیکشن کمیشنر سن شریف اللہ ڈائریکٹر ایڈمن صوبائی الیکشن کمیشن سن ازر حسین ٹنواری اور الیکشن آفیسر کراچے خدا بخ شامل نوٹفیکشن کے مطابق تین افسران انکوائری کے مکمل ہونے اور اگلی احکامات تک کراچی میں رہیں گے جوائنڈ صوبائی الیکشن کمیشنر علی اسغر سیال قائم مقام الیکشن کمیشنر سن تائناب انکوائری کمیٹی میں جوائنڈ صوبائی الیکشن کمیشنر سن نظر آباس ڈائریکٹر وسیم احمد اور آر ای سی لارکانہ عبدالوحید شامل ہیں کمیٹی تین دن میں تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ دے گی محسن عزیز کی زیر سدارت سینٹ کی پاور کمیٹی کا اجلاس سینٹر الوشا خان نے اوور بلنگ کا معاملہ اٹھا دیا کہ پانچ کیوی کا سولر لگائے اس میں اوور بلنگ کی گئی نو سو یونٹ کو نو آزار کر کے ستر ازار کل بل بنایا گیا اویس لگاری نے کہا کہ یہ کنزیومر کیئر کا معاملہ ہے ہمیں پانچ ماہ ڈسکوز کے بورٹ تبدیل کرنے میں لگے ابھی بھی سکھر اور ہیدراباد کی ڈسکوز کے بورٹ تبدیل نہیں ہوئے سارفین ایک سو اٹھارہ نمبر پر کال کرتی ہیں وہ کالز متلکہ ایس دیو کے پاس نہیں پہنچتی آئندہ ہفتے اسی کو اس سسٹم کو اپریٹ کر دیں گے جتنی شکایات آ رہی ہیں کیس سماعت کے لئے مقرر کر دیا چیف جاسٹس کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ چوبیس ستمبر کو سماعت کرے گا جاسٹس امین الدین جاسٹس جمال خان مندوخیل اور جاسٹس اکیل عباسی بینچ میں شامل جاسٹس نئی مختر افغان بھی پانچ رکنی لارجر بینچ کا حصہ ہوں گے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن اور چیف جاسٹس لاہور ہائی کورٹ کی مشاورت تک سماعت ملتوی کی تھی توشہ خانہ تور بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا سپیشل جاج سینٹرل سے رجو ترخواست میں موقف اپنایا کہ نیب تفتیشی افیسر نے تحال زمنی ریپورٹ نہیں جمع کرائی عدالت نے سولہ ستمبر کو حکم دیا تھا تین روز میں زمنی ریپورٹ جمع کرائی جائے نیب تفتیشی افیسر کے بیان کو زمنی ریپورٹ کے طور پر لیا جائے گا تفتیشی افیسر نے مقررہ دنوں میں بیان جمع نہیں کرائیا درخواست زمانت پر تاخیری حربوں کا استعمال جوڈیشل آلیسی کی خلاف فرزی ہے حساب ڈار کی بطور نائب وزیراعظم تقارری کے خلاف درخواست عدالت نے استفسار کیا فرویز الہی کی بطور ڈیپوٹی وزیراعظم تقارری کا نوٹیفیکیشن اور اس سے متعلق عدالتی فیصلہ کہاں ہے جس پر ایڈوکیٹ تارک منصور نے کہا کابینہ ڈیویجن کو گزٹ نوٹیفیکیشن کے لیے لکھا ہے دستاویز ملتے ہی عدالت میں پیش کر دی جائے گی عدالت نے ریمارکس دیئے پہلے عدالت کو مطمئن کریں پھر آگے کاروائی بڑھائیں گے دستاویز سے متعلق قبل عدالت نوٹس جاری نہیں کرے گی سابق وزیر اعلی گلگت ملتستان خالد خرشید اور شیخ وقاس اکرم کی رہداری زمانت کی درخواست پشاور ہائی کورٹ اپٹ آباد پینچ نے خالد خرشید کی بارہ اکٹیبر تک زمانت منظور کر لی عدالت کا خالد خرشید اور شیخ وقاس اکرم کو متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کا اوپنی اسلام آباد پولیس کی جانب سے تین شہریوں کو حب سے بے جامے رکھنے کے خلاف کیس عدالت کا آئی جی اسلام آباد کو تحقیقات کر کے چوبیس ستمبر تک ریپورٹ پیش کرنے کا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد پولیس افسران کے نظام احتساب پر سوالات اٹھا دیے چیف جاستس آمیر فاروق نے ریمارکس دیے آئی جی صاحب آپ اسلام آباد پولیس کے سب سے بڑے آفس ہولڈر ہیں آپ کے افسران کی وجہ سے آپ کو بار بار عدالت پیش ہونا پڑتا ہے میں نے ڈی آئی جی اسلام آباد کو طلب کیا تھا مگر بتایا گیا کہ رابطہ نہیں ہو رہا ایک ڈی آئی جی موجود نہیں تھا تو کوئی دوسرا عدالت میں پیش ہو جاتا پی ٹی آئی رانماؤں کے خلاف این او سی کی خلاف فرسی پولیس پر عملہ کرنے کے الزام پر درج مقدمات عدالت نے علی بخاری ایڈووکیٹ کی دو مقدمات میں زمانت قبل از گریفتاری کنفارم کر دی فیصل چہدری ایڈووکیٹ کی بھی ایک مقدمے میں زمانت کنفارم زمانت تیس تیس آزار روپے مچلکوں کی عوض منصور کی گئی درخواست زمانتوں پر زمانت انستاد دہشتگردی عدالت کے جاج اپوالحسنات جلکر نین نے کی وزیرالہ سن مرادری شاہ کی چین کے کاؤنسل جنرل یونگ یونڈونگ سے ملاقات سی پیک کے منصوبوں پر تبادلے خیال سن نے کہا حیدر آباد تا سکھر موٹروے سی پیک پروجیکٹ میں شامل کروانا چاہتے ہیں حیدر آباد تا سکھر موٹروے سن کا اہم منصوبہ ہے کاؤنسل جنرل نے وزیرالہ سن کو اپنے قومی دن کے پروگرام کی دعوت بھی دی کہا چائنیز آثارٹی ان دونوں منصوبوں پر غور کر رہی ہے اب قوام موتیتہ میں پاکستان کے مستقیل منطوب منیر اکرم کہتے ہیں کہ پاکستان فتنہ تلخوارج کا پچود برداشت نہیں کرتا جو نظریہ القائدہ کا تھا وہی فتنہ تلخوارج کا ہے فتنہ تلخوارج دہشت کرتے ہیں اور دہشت کرتوں کا کوئی مذہب نہیں پاکستان نے دہشت کردی کے خلاف چانگ میں بہت سی قربانیاں دی ہیں کہا کہ وزیراعظم کے دورہ امریکہ کے دوران معاشی بحالی اور اقتصادی تعاون پر بات ہوگی دہشت کردی کا خاتمہ اور خطے میں قیام عام کے لیے اقدامات بھی ایجنڈے میں شامل ہیں ایم ٹیک سارفین کی تعداد 92 فیصد سے زائد ان ایچ اے سے بہتری کا مربوط پلین طلب وفاقی وسیر مواصلات علیم خان نے کہا نیشنل ہائیوی آثورٹی کم سے کم وقت میں اپنا سارا سسٹم آن لائن کرے تمام شارعوں پر بہتری ان ٹریکنگ سسٹم پر عمل کریں کہیں کوئی کوتا ہی نہیں ہونی چاہیے ان ایچ اے اپنی ڈیش بورٹ تیار کرے روزانہ کی بنیاد پر ڈیٹا اپ ڈیٹ ہونا چاہیے سیف سٹی کی طرز پر سٹیٹ آف دی آرٹ مانیٹرنگ روم بنائی جائیں ان ایچ اے ریبینیو میں اضافہ خوش آئیں ادارہ مستحکم ہوگا شارعوں پر ایم ٹیک کے وجہے کیش دینے والوں کی خوستہ شکنی ہونی چاہیے نیحت فلسطینیوں کا قتل عام نہ رکھ سکا قاتل اسرائیل کی حصہ میں تہشتگردی اروج پر حصہ پٹی میں بمپاری اپارٹمنٹ تباہ پانچ افراد شہید خان چونس میں ایک ہی خاندان کے سات افراد شہید اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں کار کو دماغے سے اڑا دیا پانچ افراد شہید اسرائیلی فوج کا کباتیا کی بستی پر دعویٰ تین شہری شہید خلسطینی شہدہ کی مجموعی تعداد اکتالیس ہزار تین سو سے تجاوز اسرائیل کے جنوبی لیبنان میں ستر مقامات پر سو سے زائد حملے بیروت واکی ٹاکیز اور دیگر ڈیوائسز میں دھماکے سنتیس افراد جانبہ حق کئی مشکوک ڈیوائسز کو لیبنانی فورسز نے تباہ کر دیا اس بلہ کے لیے ڈیوائسز اسرائیلی خفیہ ایجنسی نے خود بنائیں ڈیوائسز میں دھماکہ خص مواد نصب کیا گیا امریکی اخوار کا دعوی اسرائیل کا لیبنان کے سرحدی علاقے پر بھاری اتھیاروں سے حملہ مرچا یون کا علاقہ دھماکوں کی آوازوں سے گونج اٹھا اسب اللہ کے سرپراہ حسن نصر اللہ نے کہا کہ اسرائیل نے تمام سرخ لکیریں پار کر لی دو روز کے دوران ہونے والے حادثات نے حالات کو نیا رفع دے دیا اسرائیلی حملے لیبنان کی خود مختاری پر حملہ اور جنگ کے اعلان کے مترادف ہیں مواصلاتی آلات دھماکوں سے نقصان پہنچا لیکن یہ ہمارے حوصلے پاست نہیں کر سکتے چیرمن پی سی بی مواصل نقفی سے آئی سی سی کے وفد کی ملاقات آئی سی سی چیمپینز ٹوفی ٹورنمنٹ دوہزار پچیس کی تیاریوں پر تفصیلی تبادلہ خیال آئی سی سی چیمپینز ٹوفی ٹورنمنٹ کے سیکیورٹی انتظامات پر بھی بات چیت وفد کا کراچی اور راولپنڈی میں چیمپینز ٹوفی کے لیے کیے گئے انتظامات پر اتمنان کا احصار وفد نے کراچی اور راولپنڈی اسلام آباد کے سیکیورٹی انتظامات کو تسلی بخش کرا دیا مواصل نقفی نے کہا کہ سٹیڈیمز کی اپگریڈیشن کا کام چیمپینز ٹوفی سے قبل ہر صورت مکمل کر لیا جائے گا تمام ٹیموں کے لیے فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں گے آئی سی سی چیمپینز ٹوفی ٹورنمنٹ کا پاکستان میں نے کہا ایک احزاز ہے موسیقی